اینیمل ڈیورسٹی میں ہم انورٹی پریڈ کے مختلف فائلہ کو ڈسکس کر رہے ہیں فائلم ملسکہ کے اندر ہم نے بائی ویلف کلاس کو ڈسکس کیا اب اگلی جو امپورٹنٹ کلاس فائلم ملسکہ میں ہے وہ ہے سیفلو پورڈا اس موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاس سیفلو پورڈا کے اندر شیل اور اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ سٹرکچرز کس طرح کے ہیں کلاس سیفلو پورڈا اگر سیفلو پورڈا کا ہم دیکھیں میننگ تو یہ گریک ورڈز ہیں سیفلک کا مطلب ہے ہیڈ اور پورڈز کا مطلب ہے فوٹ اور اس میں جو امپورٹنٹ اینیبلز جو کے پورے ورڈ وائیڈ ڈسٹریبیوشن کا حامل ہیں ان میں ہیں اوکٹوپس، سکویڈ، کٹلفش، نوٹولس اب یہ جو ہیں کمپلیکس قسم کے مولاسک اورگینزمز ہیں جو ورڈ میں پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ان ورٹی بریٹس کی کلاسز میں اسے بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کمپلیکس اینیبلز ہیں وہ کلاس سیفلو پورڈا کے اندر موجود اب اس میں بھی جیسے کہ پہلے بھی مولاسکہ کے ہم نے کریکٹریسٹکس پڑے ان کی باڈی میں بھی فوٹ ہوگا اور فوٹ جو ہے وہ باڈی کا انٹیریئر پارٹ ہے یہ فوٹ جو ہے اس کی مختلف قسم کی موڈیفیکیشنز ہیں کلاس سیفلو پورڈا کے اندر فوٹ جو ہے this is modified into tentacles یا arms اور وہ tentacles یا arm باڈی کی ہیڈ پارٹ پہ موجود ہوں گے یہ tentacles یا arm کوئی بھی پری باڈی کے ساتھ اگر آکے ٹیچ کرتا ہے تو اس کو یہ پکڑنے میں کیپچر کرنے میں اس کو اٹیچمنٹ میں لوکو موشن میں کپولیشن میں یہ tentacles یا arms جو ہیں یہ help کرتے ہیں اب فوٹ جو ہے this is also associated into a funnel shape structure mental margin میں اور یہ جو ہے جیٹ لائک لوکو موشن میں بھی ان کا فوٹ help کرے گا پھر مولاسکن باڈی جو ہے فردر اس کی موڈیفائیڈ ہے اس کے اندر فردر موڈیفیکیشنز ہمیں کیا نظر آئیں گی کہ اس کا سیفلو پورڈ ہیڈ جو ہے this is normally in line with the visceral mass پھر اس میں highly muscular mental ہے that encloses all the body with the exception of head or tentacles mental جو ہے this normally acts as a pump to bring large quantity of water inside the body اب اس کے اگر ہم شیل کی بات کریں تو normally اس کے جو انسیسٹرل سیفلو پورڈز ہیں ان کے اندر کونیکل شیل شیپ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی پھر کچھ ایسے سیفلو پورڈز جو ہیں جن کے اندر ایکسٹرنل شیل موجود ہے ان میں ایک پرومیننٹ ایکزامپل ہے نوٹولس کی اب نوٹولس کے شیل کو اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کی پارٹیشنز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیپٹم یہ سیپٹم اس کے شیل کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور سب سے انڈ پہ جو ہے انیمل کی باڈی رہے گی اور وہی اس کا لارجس پارٹ ہے شیل کا اب یہاں پہ دیکھیں آپ شیل اور اس کے اسوسیٹ سٹرکچر this is an excellent example of نوٹولس یہ اس کے آپ دیکھیں تینٹیکلز ہیں this is its mouth اور یہ اس کا پورا انٹائر شیل ہے this is its external شیل اس ایکسٹرنل شیل میں مختلف قسم کی پارٹیشنز ہیں یہ سیپٹم ہے اس کی this is septum اور پارٹیشن اب یہ جتنے بھی سیپٹم یا پارٹیشن ہے اس میں جو سب سے انڈ پہ ہے وہاں پر انیمل باڈی جو ہے that likes to recite اب لاسٹ چیمبر ہم نے ابھی کہا کہ this is occupied by the انیمل باڈی اور چیمبر جو ہیں باکی they are normally filled with a fluid پھر اس میں ایک کوڑ ہے ٹیشیوز کی جس کو ہم کہیں گے سیپینکل it is also important feature of this سیفلوپورڈ کلاس اب جو amount of gas ہے which is usually present inside the چیمبر یہ outer environment کے ساتھ exchange ہوگی through the process of ڈیفیوئر پھر دوسرے سیپر کچھ ایسے سیفلوپورڈز بھی ہیں جن کے اندر شیل یا تو ریڈیوس فارم میں ہے یا ٹوٹلی شیل جو ہے وہ ایبسنٹ ہے اب اس میں نوٹولس میں شیل ایکسٹرنل ہے جبکہ کٹل فیش کے اندر شیل جو ہے یہ انٹرنل ہوگا اور اس کے اندر کٹل فیش کے شیل کو ہم کہیں گے کٹل بون اور this is normally کٹل بون جو ہے اس کو جب ہم گرائنڈ کریں گے it is used to make powder it is helpful in polishing اور یہ جو پیٹ برڈز ہیں اس کی فیڈ کے اندر اس کے انگریڈیٹس بھی ایڈ ہوں گے this is an shell and associate structure this is an example of کٹل فیش اس کٹل فیش کے اندر same وہی ہمیں یہ long tentacles نظر آ رہے ہیں یہ اس کی prominent آئی ہے اب یہ اس کا شیل ہے اب اس کی بوڈی اگر آپ دیکھیں اس میں شیل جو ہے this is internally تو کلاس سیفلو پوڈا کے اندر ہم نے دو امپورٹنٹ انیمالز نوٹولس اور کٹل فیش کے تھوڈ ایکسٹرنل اور انٹرنل شیل کا کمپیریزن کیا تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ شیل کے ساتھ کس طرح سے ڈیورسی فیکیشن ہے اور ہر ڈیفرنٹ سٹرکچرز نوٹولس instead نوٹولسی شیل جو شیل موسیقی